ادھر پنجاب میں نشے کے سوداغروں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے پنجاب کے مکہ منتری بھگوان تمان کے سخت نردیش کے بعد جس طرح سے پنجاب پولس ڈرکس انڈیکیٹ کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ یقین پختہ ہو چکا ہے کہ جلد ہی پنجاب نشے کے چنگل سے پوری طرح سے آزاد ہو جائے گا پنجاب میں ڈرکس تسکروں کے خلاف پولس کی سختی کا اثار اب دیکھنے لگا ہے ایک طرف پنجاب پولس سی ایم بھگوان تمان کے نردیشوں کے مطابق پورے راجی میں ڈرکس مافیا کے نٹور کو دھوست کرنے کے لیے لگاتار محیم چلا رہی ہے تو دوسری طرف پنجاب پولس کو اس محیم میں عام جنتا کا بھی بھرپور سمرتھن مل رہا ہے جس کا سکاراتم پرنیام اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے اسی کڑی میں پنجاب کا فتحگر صاحب کا گاؤں کھروڑی نشا مکت گاؤں گھوشت کر دیا گیا فتحگر صاحب بنا نشا مکت گاؤں نشا مکت پنجاب کا سپنا ہوگا ساکار نشے پر جیت کی یہ خبر پنجاب کے لیے اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ پنجاب میں لاکھوں یوہ سالوں سے نشے کے سوداگروں کے چنگل میں فسے ہیں لیکن یہ پہلی بار ہے جب پنجاب میں جیت کر آئی عام آدھی پارٹی کی سرکار پنجاب کو پوری طرح سے نشا مکت کرانے کو لے کر پرتیبت ہے پنجاب کے مکھی منتری بھگوان تمان کے نردیش پر پنجاب پولس نے نشے کے سوداگروں کے خلاف جنگ چھڑھ رکھی ہے نشا مکت پنجاب کے لکشے کو حاصل کرنے کے لیے پنجاب پولس ہر وہ ضروری قدم اٹھا رہی ہے جو پنجاب سے ڈرگ سینڈگیٹ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے پھر چوہے پاکستان کے نارکو ٹیریرزم کی سازش کو زمینی سطر پر دھست کرنے کی مہیم ہو یا نشے کے عادی نوجوانوں کو مکھے دھارہ میں لانے کے لیے ضروری میڈیکل سوویدھا اور پنرواز کے لیے کیے جا رہے اپائیوں کی سمکشہ پنجاب کے سینڈ بھگوان تمان پراتھ مکتہ کے آدھار پر باریکی سے ہر اپڈیٹ پر نظر رکھ رہے ہیں پنجاب میں نشے کے سوادھاگروں کے خلاف پچھلے دس مہینوں کے دوران کی گئی کاربائی پر نظر ڈالے تو پنجاب سرکار کی کوشش شرنگ لیتی دکھائی دیتی ہے سی ایم بھگوان تمان کے سخت نردیش کے مطابق پنجاب پولس نے سلسلیوار طریقے سے پاکستان کی کئی زہریلی سازشوں کو دھوست کیا ہے اس کے علاوہ پنجاب پولس اور بی ایس ایف پاکستان سے لگتے پنجاب کے سیماورتی علاقوں پر کڑی نظر رکھ رہی ہے جس کی بدولت پاکستان سے ڈرون کے ذریعے نشے کی کھیب بھیجے جانے کے معاملوں میں کمی آئی ہے اتنا ہی نہیں ڈرکس کے خلاف اس لڑائی میں پنجاب کے دوسرے راجیوں سے آنے والے نشے کی کھیب بھی بند ہو رہی ہے سی ایم مان کے ندیشوں کے مطابق اب پنجاب پولس سمدری راستوں سے آنے والے نشے کی کھیب پکڑنے کے لیے مہاراشتھ اور گجرات پولس کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشن بھی چلا رہی ہے جس کے چلتے دوسرے راجیوں سے پنجاب آنے والے ڈرکس کنسائنمنٹ کو بیچ راستے برامت کرنے میں بھی پنجاب پولس کو سفلتا حاصل ہوئی ہے جولائی میں پنجاب اور مہاراشتھ پولس نے جوائنٹ آپریشن میں ایک ہفتے کے دوران 148 کلوگرام ہیروین زپ کی اگست میں اس بی ایس نگر پولس نے 38 کلو ہیروین برامت کی برامت کیے گئے ہیروین کو سمدری راستے سے گجرات لائے گیا تھا جسے بعد میں ڈرکس مافیا ٹرکوں میں بھر کر پنجاب لائے تھے اس دوران پولس نے دو تسکروں کو بھی گرفتار کیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ترنتارن میں پنجاب پولس اور بی ایس اف نے پاکستان سیما کے پاس تین ڈرون کو نشت کر کے 12 کلوگرام ہیروین زپ کی 29 نومبر کو بی ایس اف اور پنجاب پولس نے 6 کلو سے زیادہ ہیروین برامت کی اس دوران پاکستان سے آیا ایک ہیکسوکاپٹر بھی برامت کیا گیا 3 دسمبر کو فاجل کا پولس اور بی ایس اف نے پاکستان سے آیا 6.5 کلو سے زیادہ ہیروین برامت کیا 28 دسمبر 7 جنوری 10 جنوری 39 جنوری کو بھی پنجاب پولس نے الگ الگ جگہوں پر پاکستانی سیما کے پاس لگ بھگ 45 کلوگرام سے زیادہ ہیروین زپ کر کے کئی تسکروں کو گرفتار کیا زپ کیے گئے سارے ڈرکس پاکستان سے بھیجے گئے تھے دراصل پاکستان لمبے وقت سے نارکو ٹیررزم کے ذریعے پنجاب کو ڈرکس کے کنزیومر کے طور پر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں اس کا ساتھ پیسوں کے لالچ میں پنجاب میں جڑے جمائے ڈرکس پیڈلر بھی دیتے آ رہے ہیں لیکن پنجاب میں عام آدمی کی سرکار کی سکتی کے چلتے اب ڈرکس اینڈگیٹ پر شکنجہ کستا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں پنجاب پولس جیل میں بندر ڈرکس محافیہوں سے لے کر دوسرے راجیوں سے آپریٹ کرنے والے نشے کے سوہداغروں پر بھی شکنجہ کس رہی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب سرکار کے اس محیم کو لوگوں کا بے شمار سمارتھن بھی مل رہا ہے بے شک نشے کے خلاف اس جنگ میں پنجاب کے لیے یہی سب سے بڑی امید کی کرن بھی ہے میرا رپورٹ نیوز 24 اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24